بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویسے تو یہ میرا جو چینل ہے وہ ہیلتھ کے بارے میں ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور مختلف موضوعات جو ہیلتھ سے لیٹڑ ہوتے ہیں اس پر ویڈیوز بناتا ہوں لیکن جب میں اپنے ملک کے حالات کو دیکھتا ہوں تو پھر بہت دفعہ مجھے ان حالات کی مصابق سے کمنٹ کرنے کا دل کرتا ہے اسپیشلی جو ہمارے ملک کی پولٹکس ہے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں اسی حوالے سے بنا رہا ہوں آج میں نیوز دیکھ رہا تھا جس میں ایک بندہ وہ سندھ کی جو گورنمنٹ کا شاید سعید کا نہیں اس کا نام ہے وہ کمنٹ کر رہا تھا کہ جی تین سیٹوں والی جو ہے گورنمنٹ تین سیٹوں کے سارے کھڑے ہونے والی گورنمنٹ جو نا ہمیں یہ سکھا رہی ہے قانون سکھا رہی ہے اور یہ ہے وہ ایسی باتیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ذرا اس کے اس پہ برای ویڈیو بناؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمتا ہوں کہ یہ کافی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کو کوئی بہت اچھا اور اماندار حکمران ملائے امانان خون کی شکل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سندھ میں چونگی ہے بھی پیپل پارٹی کی قومت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہر سسٹم پہ محلوب جہاں ہر چیز پہ ہمارا کنٹرور رہے ہیں اور ہمیں دھڑا دھڑ پیسے بھی ملتے رہے ہیں اور کوئی پوچھ پتال بھی نہ ہو کیونکہ بیسیکلی تو جیسے پورے پاکستان کوئی پتہ ہے کہ زندھ میں کتنی کرپشن ہے اور کتنے کرپٹ کورومنٹس نہیں ہیں شنوں سے پیپل پارٹی کی مجھے تو مظلہ کوئی لگتے ہی نہیں کہ کوئی پیپل پارٹی میں کوئی اماندار آدمی بھی ہے کیونکہ اگر کوئی اماندار آدمی ہوگا تو وہ ضرور اپنی پارٹی چھوڑ دے گا اینیویز جو اس نیوز کے حوالے سے جو میں ویڈیو منا رہا ہوں اس میں ایک تو بات یہ سوچنے کی ہے کہ جو کرپشن کا سسٹم ہے وہ زیادہ دیر نہیں جار سکتا یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی کافی سالوں تھا کہ جو ہے نا کرپٹ حکومت رہی ہے پہلے پنجاب میں تھی اب تو جو ہے نا سب سے بڑا جو جو ہے نا میں سمتے ہو مجھے ملک کو لوٹنے والے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو پوری پاکستان کی اور میڈیکل سسٹم کو اور عدالتوں کو بے خوب بنا کے تو یہ یہ جو میں بات کہنے والا ہوں یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ سسٹم ہے نا وہ زیادہ دیر کسی بھی اگر آپ ملک کی سٹری اٹھا اٹھا کے دیکھ لیں وہ زیادہ عرصے تک نہیں چاہ سکتا ہے ہاں کچھ ملکوں کی بدقسمتی رہی ہے جو کئی سالوں تک یہ نظام چلتا رہے لیکن جب آستہ ایسا لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو پھر یہ جو کرپٹ سسٹم جانا وہ ختم ہونا شروع جاتا ہے اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تو ماشاءاللہ بڑے وہ تو بڑے دیندار آدمی ہے اور امانداری سے صبح شام ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں اور وہ میرا نکھیال کہ کوئی چھوٹی بھی کرتے ہیں شاید ایک دو انہوں نے چھوٹیاں کی ہیں تو جو بندہ اتنا اماندار اور مخلص ملک کے لئے اس کی خام خواہ میں سمجھتا ہوں یہ تنقیج جو ہے نا اس پہ جو ان پہ ہوتی ہے وہ بلکل فضول تنقید ہوتی ہے اور تنقید کرنے والے اکثر وہی لوگ ہیں جو خود کرپٹ ہیں اور ملک کو مزید لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو پی ٹی آئی کی جو حکومت میں سمجھتا ہوں ان میں سے کچھ بہت ہی اچھے بولنے والے ہیں جو فرزمپل زہرہ امران خان تو لیڈر ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ مراد صحیح میں سمجھتا ہوں وہ بڑے ٹکا کے ان لوگوں کو جواب دیتا ہے کیونکہ ان لوگ ایک تو کرپشن ایکسپوز کرتا ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتا ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو بندے مراد صحیح ٹی آئی کے اور زیادہ ان لوگوں کو حکومت میں ان کو جو نہ حصہ ملنا چاہیے تاکہ یہ بلکل کرپٹوں کا صحیح ان کو مو توڑ جواب دے سکیں تو اس میں ایک جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سب سے جو بڑی ابھی تک جو رکاوٹ ہے پاکستان کے جو مطلعہ بلکل کرپشن ناختم ابھی نہیں ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدالتی نظام میں میں سمجھتا ہوں وہ بہت کمزور ہے اور میرے صاحب سے تو کافی کرپشن یا کرپٹ لوگ جو رشوتیں دیتے ہیں یا وکیلوں کو یا عدالتوں کو بھی شاید تو وہ ان کے فیصلے وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے کرپٹ لوگوں کو زمانت پر چھوڑتے ہیں مجھے تو یہ زمانت کے قانون کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے کرپٹ لوگوں کو زمانت پر چھوڑ کیوں ان دیا جاتے ہیں اور یہ جو میں سمجھتا ہوں ابھی تک نیب بھی بہت کمزور ہے کیونکہ جو ان کا سسٹم ابھی تک جو بڑے بڑے کرپٹ ویسے تو تھوڑی بہت انہوں نے کرپشن کی پیسہ ریکاور کیا ہے لیکن ابھی تک بڑے بڑے کرپٹوں کا پیسہ میں سمجھتا ہوں نیب ریکاور نہیں کر سکی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو جوانا ایک اچھا اگر عدالتی نظام مل جائے یا نیب اچھی مل جائے تو یہ بہت دہ دہ کرپشن پہ قابل پائے جا سکتا ہے تو یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمانی نظام ہے اور یہ جو بار بار یہ لوگتانیں دیتے ہیں ایک تین سیٹوں پہ جو کھڑی گورنمنٹ ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمانی نظام کمزور ہے اور اگر اسلامی صدارتی نظام آ جائے اور عمران خان صاحب صدر بن جائے تو وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ اچھے طریقے سے اس ملک کو اور زیادہ اچھے طریقے سے اس بات سکیں گے اور بڑے پاورفل صدر بنیں گے کیونکہ یہ جو ایک صوبے میں جو کرپٹ گورنمنٹ ابھی تک ہے اور وہ واقعی تو یہ جو نا یہ مہشہ خام خواہ اب تنقید کرتے رہیں گے زیرہ خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں پوری ٹرانسپیرنسی اور صاف ہو اور کہیں پہ بھی مذہب جانا جو غریبوں کا پیسہ کوئی بھی نہ لوٹ سکے تو چونکہ ابھی تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بڑا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے جو نا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ارجنٹ جو نا جو نا جو ڈیشل ریفارم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک یہ دالتے ہیں ان کرپٹوں کو چھوڑتی رہیں گی تب تک یہ جو نا مطلب جو نا بالکل ملک کے علاق جو نا وہ مکمل طور پر کرپشن فری نہیں ہو سکتے ہیں اب جیسے جو نا اتنا بڑا ملک کے چینہ انہوں نے تو کرپشن کی ضرورت کا بھو کیا ہے وہاں پہ تو سنا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو پھانسی سے قصہ ہوتی ہے اور جو گولی جو ماری جاتی ہے وہ بھی کرپٹ لوگوں کے پیملی سے لی جاتی ہے اس کی بھی پرائز بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے یہاں پہ جو کرپٹ بیٹھے ہیں ابھی تک اور جو ان کو جھوڑ ملی ہوئی ہے جب تک جو نا کوئی سخت ان پر اخلاف کاربائی نہیں ہوتی بہت مطلب جانا تب تک جانا یہ اتنا ملک کو ٹھیک کرنا اتنا آسانی ہے انشاءاللہ ٹھیک تو ہو جائے گا خان صاحب لگے ہوں گے لیکن یہ کہ دیر لگے گی اگر میں سمجھتا ہوں کہ ارجن ملک کو ٹھیک کرنا ہے چاہتے ہیں خان صاحب تو یہ جو جوڈیشل ریفارم پولیس اور یہ جو سارے جو جہاں پہ بھی زیادہ کرپشن ہیں ان کو ٹھیک کریں اور جو جو یہ جو تانہ دے رہے ہیں کہ تین تین سیٹوں پہ کھڑی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ جو تم لوگ حال ہے جو اتنے کرپٹ ہیں تم لوگ تو ان پیپل پارٹی کو تو شاید اگری دوا خود تین سیٹیں بھی نہ ملیں کیونکہ یہ جو انا کرپشن کا جو انا زیادہ جو انا دور وہ زیادہ نہیں چل سکتا آسان انشاءاللہ لوگوں کو سمجھا جائے گی اور پھر یہ لوگوں کو جو انا یہ مطلب جو انا ووٹ نہیں ڈالیں گے اور انشاءاللہ یہ جو انا کرپٹ پارٹیوں کا بلکل صفائے ہو جائے گا تو ہمارے عوام کو بھی ایک تو شعور کی ضرورت ہے اور عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون اس ملک کے ساتھ سنسیر ہے کون عوام کی بہتری چاہتا ہے میں سمتا ہوں یہ بالکل جو انا ابھی میں نے وہ سنا تھا نیوز پہ وہ شہباد گل کہہ رہے کہ ہم پیپل پارٹی کو سنسیر کورنمنٹ کو پیسے نہیں دیں گے ہم ایسے مطلب پیسے جو نا وہ سیدھا ڈائرٹ عوام پہ یا ان کو دیں گے یا ان کو سمان پچائیں گے میں سمتا ہوں یہ بہت اچھا ڈیسیئن ہے کیونکہ جو کرپٹ وہ ہیں نا لوگ ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ سارا پیسہ سارے سورسز ہمارے پاس آئیں تو ہم مطلب اس ملک کو لڑتے رہیں تو میرے ساتھ انشاءاللہ جو نا یہ اگلے الیکشن میں جو نا ان لوگوں کا جو نا یہ جو کرپٹ پارٹی جو بچی کچھ ان کی سیٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور اگر خان صاحب ارجنٹ چاہتے ہیں کہ ملک کے علاوات اچھے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اسلامی صدارتی نظام لے آئیں تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ وہ جلدی جو ہے پاکستان جو ہے ٹھیک ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر ہو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اگر آپ جو ہے نا میں کوئی بھی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ میڈیکل کے علاوہ بھی تو اس ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات